بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے ہم لوگ بھی یہاں پر اچھے ہیں اسلام علیکم میریوٹو فیملی کیسے آپ لوگ امید ہے کے خیریت سے ہوں گے اور ایس یو جیل ہم بھی خیریت سے ہیں اور آج کتنا پیارے موسم ہو رہا ہے دو ایک دن سے دو تین دن سے تو موسم بہت ہی اچھا ہے بارش لگی ہوئی تھی آج دیکھیں موسم پیچھے ہمارے آج کلیر ہے کوئی بارش نہیں ہے اور کل دو دن سے ٹھیک ٹھیک بارش لگی ہوئی تھی اور موسم بھی تھنڈا ہو گیا تھا لیکن آگ آج دو بارش لگی تھے یہ ایک خاص بات ہے یہاں دو دن ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دو دن موسم یعنی کہ نورمل ہو جاتا ہے آج دوپ اچھی نکلی ہوئی تھی آج دوپ اچھی نکلی ہوئی تھی تو پچھلے دن کل میں تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا تو میں نے راستے میں راستے سے تھوڑی سی ویڈیو میں نے بنائی تھی تو موسم موسم کو دکھانے کیلئے پہلے ہم وہ چل کے دیکھتے ہیں اور پھر ہم واپس آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے وہی آپ سے درخواست کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے کمیٹ دیں اور نئے آنے والے لوگ اس کو سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ کل کا موسم کیسا تھا راستے کے مناظریں تھوڑے سے میں دکھاتا ہوں آپ کو آپ ہمارے ساتھ ہی دیکھیں بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہ ماشا اللہ ماشا اللہ یہ آپ بڑی بڑی مارتی جو دیکھ رہے ہیں وہ ڈاؤن ڈاؤن ہے یہ پیچ پہ ریلوے ٹریک ہے یہ آپ کی مین آرڈریز ہے ٹریک ہے ٹیئر کو کہناتی ہے سامنے یہ کمرشل ایریا آسمان میں مادل بہت ہی خوبصورت ہے بنظر پیش کرنا ماشا اللہ ماشا اللہ ملکم بیک دوستو دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت منظر لگ رہا تھا کل بارش جو لگی بھی تھی اور میں راستے میں تھا تو آج ہم آپ کو یہاں پر جو بھی آنے والے ہیں ان کے لئے تھوڑ اسی ایک اور چھوٹی موٹی انفرمیشن ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں تو کیا انفرمیشن ہے وہ بیگم صاحب آپ سے ڈسکس کریں گی جی بتائیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے ساتھ ہے نا لد کر بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ بہت ساری چیزیں لے کے نہیں آنا ہے آپ نے بالکل ہلکا پھلکا آنا ہے اور سمر کے کپڑے لے آئے ہیں اور ہلکے پھلکے کپڑے اور سردی کے تو وہاں کے کپڑے یہاں کام نہیں آسکتے کیونکہ یہاں کا ویدر جو نا بہت ڈیفرنٹ ہے اور یہاں تو ٹیمپریچر کے لحاظ سے کپڑے وہ آپ کو جیکٹ وغیرہ ونٹر بوٹس وغیرہ لینے پڑیں گے اور اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے مطلب وہاں سے جب ہم آتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں یہاں تھنڈا ملک ہے چلو گرم کپڑے لے کے جاتے ہیں لیکن ان کپڑوں کا یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں کے حساب سے آپ کو کپڑے لینے ہیں اگر لانگ ٹرم میں آپ آ رہے ہیں تو آپ اس طرح کیجئے گا کہ گرم کپڑے اکادکہ رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن زیادہ نہیں لے کے آئے وہ یہاں آ کے آپ لیں کیونکہ یہاں کے ٹیمپریچر کے حساب سے یہاں پر کپڑے ملتے ہیں اور ایون کے جوتے وغیرہ یہ سب یہاں پر آ کے لیں گلافز تک یہاں بہت اچھے ملتے ہیں ویدر کے حساب سے ٹیمپریچر کے حساب سے بنائی جاتے ہیں تو وہ ہی خریدنا پڑے ہیں انسان کو اور ابھی وزٹ پر بھی جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں جو سبٹمبر میں آنے والے ہیں ان کے لئے بھی یہ ہے کہ آپ لوگ بلکل بھی کیا رہے ہو کرائیں زیادہ سمان نہیں لانے کی ضرورت ہے اپنی ضرورت کی چیزیں رکھیں ہر چیز یہاں مل جاتی ہے بلکل یہاں پر ہر چیز مل جاتی ہے اور پاکستانی چیزیں بھی مل جاتی ہیں بلکل بلکل یہاں کی تو خیر ملتی ہی ملتی ہیں تو بس یہ غلطی نہ کریں کہ آپ لوگ ایک تو سامان اٹھا کے لائے کے آئیں گے پھر اس کے اوپر آپ وزن اس کا دیں گے یعنی کہ مشکلات میں نہ آئیں آپ لوگ مشکل اٹھا کے نہ آئیں کیونکہ ہم یہ کام کر چکے ہیں تو ہم آپ کو چاہیں گے کہ اچھا مشورہ دیں گے تو اس کا بلکل ذہن میں رکھی گا کہ جب بھی آپ آئیں بلکل لائٹلی آئیں اور یہاں آکے جو بھی چیزیں آپ نے خریدتی ہیں یہاں پر آکے لیں کیونکہ یہاں کے حساب سے آپ نے لینا ہے تو وہ چیزیں یہاں نہیں چلیں گے پاکستان کی جو سویٹرز وغرہ وہ یہاں نہیں چلیں گے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ پلان کریں یہاں پر آنے کا کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ تھنڈا ہے یہ تھنڈا علاقہ ہے یہ تو کوشش یہ کریں کہ جب سردیاں ختم ہو گئی ہوں تو گرمیاں جیسے شروع ہونے والی ہوں یعنی کہ آپ اپریل میں مارچ کے آخر میں اپریل میں پلان کر لیں ہاں پر آنے کا تو آپ کو تقریباً پانچ چھے مہینے مل جائیں گے سیٹل ہونے کے لیے اور موسم بہت ہی اچھا ہوگا آپ دیکھ رہیں گے ہمارے ساتھ صحیح بات ہے ہر چیز کو سمجھنے کے لیے آسانی رہیں گے ہاں سردی ہوگی اور برف وغیرہ گریبی ہو تو پھر تو آپ کو کوئی بھی نہیں مشکل ہوگی نہ کوئی ملے گا سمجھانے والا نہ کچھ تو بہت زیادہ تو وہ سب سے بہتر موسم ہیں آنے کا یہاں پر مارچ کا انڈ ہے مارچ کا انڈ ہے یا اپریل میں آئے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ سپٹمبر تک آپ کو ٹائم ہوگا کہ آپ کو ایکسٹریم ویدر نہیں ملے گا یہاں پر تو بیچ میں ایک دکھا سردی وردی ہو جائے گی لیکن ایڈجسٹ ہونے کے لئے بہت اچھا ٹائم ہے ٹائم ہے ٹائم ہے وہ آپ کو یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس سے آپ کو مشکلات ہوں تو ہم نے یہ ٹائم اسی لئے جوس کیا تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹائم مل جائے اور ہم نے ساری یہاں پر اب یہ گرمیاں ہم دیکھ رہے ہیں آنکھیں چار موسم ہوتے ہیں ہم بہت ہی انجوائے کر رہے ہیں اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے ہمیں کیونکہ جب آئے تھے تو خضا کا موسم پتھے وغیرہ سب جھڑے ہوئے تھے یہ درد سارے سوکھے ہوئے تھے کوئی پتھا نہیں تھا جیسے ابھی یہ سامنے والا ہے اس میں نیچے آگئے ہیں اوپر نہیں ہیں پتھے یہ دیکھیں ابھی بھی خالی ہے خالی اس کے میں نیچے آ رہا ہے یہ سارے خالی تھے بالکل ابھی یہ پتھے اوپر دیکھ رہے ہیں گرین گرین یہ سب دوبارہ آئیں سمر میں یہ چاروں موسم آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس اس چیز کا خیال رکھی گا اور تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تو ہم دعا کریں گے کہ آپ لوگ آنا یہاں پر آپ لوگ کے لئے اچھا ثابت ہو اور جو جو پلان کر رہے ہیں اور جو جو آگے کا ان کا پلان ہے اس میں اللہ تعالی کامیابی دے حسلہ دے ہمیابی دے اور ہر طرح کی آسانیاں پیدا کریں اور آپ لوگ کے اوپر ہے کہ کوئی سی بھی علاقے میں آپ جا سکتے ہیں کینیڈا کے جہاں پر بھی آپ کو من کر رہا ہو جہاں پر بھئے آپ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر جانا اچھا ہوگا کیونکہ ہم کوئی ایسا مشور ہم نہیں دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم کوئی کنسلٹر نہیں ہیں نہیں نہیں ہم کوئی ایسا مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ کو پھر بعد میں کہیں گے آپ نے کہا تھا کہ ہم آئیں لیکن ہم یہاں آکے کلگری میں آکے بہت خوش ہیں یہاں پر ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی ہے تو یہ ایک ہمارا فیصلہ تھا اور ہر ایک کا اپنا حساب کتاب ہے تو اسی حساب سے اپنا پلان کریں تو دوستو یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ یا ایک انفارمیشن مزید ہم پہنچانا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ وزٹ پہ آنا چاہ رہے ہوں یا جیسے بھی آنا چاہ رہے ہوں تو ان کے لئے سود مند ہو ان کے لئے انفارمیٹیو ہو ان کے لئے کام آ سکے تو اس کے ساتھ ہی ہم یہاں سے اجازت چاہیں گے اور امید کریں گے کہ آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے ہم لوگ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے تو ہم اجازت دیں آپ اس کے ساتھ ہمیں اللہ حافظ